لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تبارک بطالہ کے بارگاہ کے اندر نہ تمہارا گوش پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اس قربانی کے بدلے میں جو تمہارے اندر تقوی اور پریزگاری آتی ہے فرمایا کہ وہ وصف اللہ تبارک بطالہ کے بارگاہ کے اندر پیش ہوتا ہے اور اس میں بھی خاص طور پر جو قربانی کا مقصد عظیم ہے کہ ان لوگوں تک گوش پہنچایا جائے ان خاندانوں تک گوش پہنچایا جائیں کہ جنہیں سال بھر گوش کھانے کا موقع نہیں ملتا ہے رکھی آپ شریعت نے آپ کے لیے جائز رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی حصہ رکھیں عزیز و اقارب کے لیے بھی رکھیں دوست عباب کو بھی دیں لیکن خاص طور پر ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو سال بھر اس نعمت سے محروم رہتے ہیں اور اسی کا احساس پیدا کرتے ہوئے احساس ٹرس نے یہ کیا ہے کہ آپ قربانی احساس ویلفے ٹرس کے ذریعے کریں تاکہ ان گھرانوں تک قربانی آپ کی پہنچ سکیں جو مستحق گھرانے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے لیکن میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو خاص طور پر امریکہ میں برطانیہ میں کینیڈا میں یورپ میں جہاں مسلمان بستے ہیں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قربانی احساس ٹرس کے اندر جمع کرائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تاڑی قربانیوں نے قبول و منظور فرمائے برکتہ رحمتہ عطا فرمائے تاڑی بچہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمين